خراب ہو جائے تو ان کی ٹرانگیں بھی ٹیڑی ہو جاتی ہیں آپ نے یہ دوائی لی ہے جتنی مقدار میں یہاں پیمانا ہے آپ جانور کو پلانا ہے سابر بھائی یہ بھائیوں کو دکھانا ہے ارام سے اس کو پیار سے ایسے ہاتے اپنے مو کھول لیا ہے اہاہہہہ ایسے پیار سے نہ اس کو خانسی آئے گی نہ اس کو جانا تکلیف ہوگی نہ اس کے تھیوروں میں جائے گی دوائی یہ یہ آپ کھنی ہے دوائی پیلاتے ہوئے فیفروں میں چلی جاتی ہے جانور خاصیانے لگ جاتی ہے اور جانور بے ہوش ہو جاتا ہے اور جانور ضائع ہو جاتا ہے ایچنگ گن کا آپ کو مچھڑا دوں گا یہ بھی کسی کمپنی نے مجھے نہیں کہا میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں ہم استعمال کرتے ہیں دوائی پیلانے کے لیے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ رہے ہیں انتنی آپ کو نیکیاں مر رہی ہیں یہ فریشتے لکھ رہے ہیں یہ جانور کو آپ اچھی پراب دے رہے ہیں وہ جوگالی کر رہا ہے جتنی دیر جوگالی کرتا رہے گا آپ کو سوا ملتا رہے گا جب بھی صبح جانور کو بہر نکالیں تو ان کو بہر نہ نکل دیں پہلے کھڑکیاں کھولیں کھڑکیوں سے ہوا اندر کراس ہو جائے اگر آپ دروازہ کھول دیں گے یک لخت وہ بہر آ جائیں گی تو گرم سرد ہو جائے گا نظام جیسے ایسی کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سے یک زم نہیں بہر آتا پہلے ایسی بند کرتا ہے محول کچھ نارمل ہو جائے یہ اندر ہوتی ہے ہیٹ آگا اب صبح صبح دھوند ہے جناب یہ موسم سخت ہوتا جا رہا ہے سردیاں آپ دروازہ کھولیں گے جانور بہر بھاگیں گے کیونکہ اندر تو ان کو وہ گیس وغیرہ تنگ کر رہی ہوتی ہے پھر بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور وہ جناب بھاگیں گے کسی کو فالج ہو جائے گا کسی کو نظلہ ہو جائے گا کسی کو خانسی ہو جائے گی تو یہ اتیاد پہلی ہے سمجھیں یہ ان کا کشتہ ہے جو حکیم لوگ کشتہ دیتے ہیں اس میں ملٹھی ہے اس میں نشادر ہے اس میں علسی ہے اس میں کلمی شورہ ہے اچھا یہ برابر کیسے لے لیں گے ایک ایک پاؤ اس کو کوٹ لیں گے گڑ ملا لیں گے ایک کلو آدھا کلو اور اتنا اتنا ہر جانور کو کھلاتے جائیں گے ملٹھی ایک چیز ہی ایسی ہے آپ کو پتا ہے نشادر چیز ہی ایسی ہے جتنی بھی ہم خانسی کی دوائیاں انسان لیتے ہیں اس تمام میں ملٹھی کا بھی جوس ہے نشادر کا بھی کچھ حصہ ہے اس میں علسی کا بھی کچھ حصہ ہے میرے چارے مویسی پال بھائیوں آج پھر میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو اچھے سی باتیں بتاؤں گا سابر بھائی نے آج پھر دوبارہ دعوت دی ہے کہ بھائیوں کو بتائیں کہ ایسی نسل کی بکریاں یہ بیتل ان کے بچے الحمدللہ قربانی پر اگر کو کربار کرنا چاہتا ہے تو لاکھ سے اوپر بٹھتے ہیں یہ تو بکتی بات ہے اگر کوئی اپنے سوق سے رکھنا چاہتا ہے تو جناب وہ الحمدللہ ان کا وزن سو سو کے جی دیر دیر سو کے جی دو دو سو کے جی تقویر چلا جاتا ہے یہ بیتل نسل کے بکرے یہ ہمارے رستوں میں زمانہ یہ بکرے دینے والی بکری ہے اور جناب یہ بکری کا دودھ کم از کم دو سیر صبح ڈھائی صبح ڈھائی صبح ڈھائی صاحب یہ وقت سے غریب آدمی کی گئے ہے تو ان کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے ان کی خورات کے بارے میں بھی سوچنا ہے ان کی جناب حیث کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور ان کی بیماریوں سے روک تھام کے بارے میں بھی ہم نے سوچنا ہے اور ہم نے خاص طور پر دیکھیں ھے صابر بھائی یہ ان کے پاؤں جو ہے نا وہ پاؤں ضرور ہم نے چیک کرنے ہیں وگر نہ فٹر آٹ ہو جاتا ہے پاؤں خراب پاؤں میں جو ہے نا وہ سمیل آنے لگ جاتی ہے اور وہ تکلیف ہو جاتی ہے اور درد ہوتا ہے اور وہ کس لیے ہوتا ہے کہ جب جانور کو ہم جو ہے نا گیلی جگہ پر باندھیں گے سردیاں اپنے باڑے میں آپ نے ان کو گیلی جگہ پر باندھ دیا ہے اور اس کو خوشک نہیں کیا تو پاؤں خراب ہو جائیں گے پاؤں خراب ہو جائیں تو ان کو تھوڑا سا تراشنا پڑتا ہے پھر پنکی سے پوٹاج سے ان کو دھونا پڑتا ہے پھر سپریہ کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے پاؤں جو ہے نا وہ اگر ٹھیک ہوں گے تو یہ گھاس بھی ٹھیک کھائیں گی لنگڑا کے بھی نہیں چلیں گی بیٹھنے بھی دشواری نہیں ہوگی اٹھنے میں بھی دشواری نہیں ہوگی وگر نہ اگر پاؤں خراب ہو جائیں تو ان کی چانگیں بھی ٹیڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ سیدھا پاؤں تو رکھ نہیں سکتی بچاری پھر جو ان کے بچے ہیں جہاں ان کے بھی پاؤں ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو مختلف جو ہے نا ان میں ڈیفشنسیز بھی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آپ بکریاں پا لیں ان کو طاقت کاٹی کا ضرور لگائیں دیکھیں یہ میرے تجارمے میں چالیس پچاس سال سے یہ سیلیویٹ جو ہے نا اس میں سیلینیم ہے اور ویٹامن ای ہے میں کسی کمپنی کی مشہوری نہیں کر رہا کیونکہ اس نے مجھے ریزارٹ اچھا دیا ہے میں اپنے بھائیوں کو وہ دکھا رہا ہوں کہ یہ سیلیویٹی کا آپ نے فارم پر رکھیں اور آپ کے جو جانور جن کا ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے نہیں ہو سکتے آپ اس کو طاقت کے لیے ٹانک دے سکتے ہیں ٹانک ویسے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور بکریوں کو اور چھوٹے بچوں کو ضرور دینا چاہیے کیونکہ اس ٹانک سے ان کی سیہ ٹھیک ہو جاتی ہے بھوک لگتی ہے اور جو ہے نا جانور کا ٹمپریچر لیول پہ رہتا ہے اگر ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا تو ان کی بھوک ختم ہو جائے گی تو اس لیے میں آج کچھ تین چار باتیں آپ کو پتاؤں گا اگر آپ نے کسی جانور کو کچھ دوائی پیلانی ہے تو کسی اور چیز سے نہ پیلائے آپ دیکھیں آپ نے فارم کے لیے ایک درنچنگ گن ضرور رکھیں یہ درنچنگ گن ہے آپ جب بھی دوائی لیں گے یہ دیکھیں آپ نے یہ دوائی لی ہے جتنی مقدار میں یہاں پیمانا ہے آپ نے جانور کو پیلانا ہے سابر بھائی یہ بھائیوں کو دکھانا ہے ارام سے اس کو پیار سے ایسے ہاتھیں اس نے مو کھول لیا ہے اہاہاں ایسے پیار سے نہ اس کو خانسی آئے گی نہ اس کو جانا تکلیف ہوگی نہ اس کے پھیپ رو میں جائے گی دوائی یہ اتیا کرلی ہے وگرنا دوائی پیلاتے ہوئے پھیپ رو میں چلی جاتی ہے جانور کو خانسی آنے لگ جاتی ہے اور جانور بہوج ہو جاتا ہے اور جانور ضائع ہو جاتا ہے آج تو درنچنگ گن کا آپ کو مشڑہ دوں گا یہ بھی کسی کمپنی نے مجھے نہیں کہا میں آپ کی بھلائی کے لئے کہہ رہا ہوں ہم استعمال کرتے ہیں دوائی پیلانے کے لئے یہ ڈرنچنگ گن ڈرنچنگ گن ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کم از کم بڑی سرینج تو آپ کے پاس ہونی چاہیے جس کی نوز ہو نبزل ہو اور اس کو جناب سرینج لیں اور اس کے ساتھ پیلیں آرام سے اس کو دیں ہیں اس کے ساتھ پیلیں یہ پیلانے کے لئے بوتل کا استعمال یا نلکی کا استعمال ان کے لئے موضوع نہیں ہے ان کے موں چھوٹے ہیں بچاروں کے تو ان میں ایسا آزار یہ تعلقوں کو لگ جاتا ہے یہ سیدھا جو ہے نا خوراک کی نالی پر چلا جاتا ہے تو آرام سے ہم ایسا جو ایسے کریں گے جیسے انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کو ایسے ایسے کریں گے جانوار آسانی سے دوائی پی لے جائیں یہ احتیاط آپ کو میں نے بتانی تھی اور سرجیوں کا موسم ہے دیکھیں جس باڑے میں آپ ان کو اندر کر رہے ہیں خدارہ خدارہ ان کے سارے سراغ بند نہ کریں اگر آپ سارے سراغ بند کر دیں گے تو امونیا گیس اٹھے گی اور امونیا گیس ایک محلک گیس ہے ایک زہریلی گیس ہے جس سے دم گھٹ جاتا ہے انسان کبھی اور جانوروں کبھی اور کئی میرے بھائی آتے ہیں میں نے پچاس سال میں بہت کو دیکھا ہے تو آ کر بتاتے ہیں جناب صبح اٹھے جانور تو ٹھیک تھے صبح گئے تو دو ٹھیک جانور ہمارے مرے پڑے تھے تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں میرے بھائی تمام سراغ بند نہ کریں سراغ کچھ کھولے رکھیں تاکہ ونٹیلیشن رہے ہوا تازہ آتی جاتی رہے اتنا سردی تنگ نہیں کرے گی جانور کی خود اپنی بھی ہیٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ گوبر کر رہا ہے پشاب کر رہا ہے اس میں گیس اٹھ رہی ہے اگر ہر چیز بند ہوگی تو ان کی دماغ پہ چلی جائے گی اور دماغ پہ جب جائے گی تو ان کا دم گھٹ جائے گا اور وہ مر جائیں گے ان کا کھانا پینا چھوٹ جائے گا ان کا دودھ جو ہے نا وہ نہیں صحیح ہوگا ان کی پروڈکشن صحیح نہیں ہوگی اس لیے آپ نے یہ ساری کتابیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں میں نے لکھ دی ہیں خادمِ بے حیوانات آپ کی میربانی ہے بہت بھائیوں نے مجھے رسپانس بیائیس کا پڑ کر بھی اور منگوا بھی رہے ہیں قیمت میں نے نہیں رکھی پانچ سو روپیائیس مہنگئی کے دور میں چھر پانچ سو روپیائیس قیمت جو وہ بھی پرنٹنگ کا جو خرچہ ہوا اور میرا کمپوزنگ کا خرچہ ہوا میرا جنون تھا جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کی کچھ خدمت کروں کیونکہ یہ انبیاء اللہ علیہ السلام والا کام ہے یہ بکریاں پالنا تمام نبیوں نے یہ بکریاں پالی ہیں اور تمام نے ان پر شفقت بھی کی اچھا ٹھیک سب جنہوں نے بکریاں رکھی ہوئے سردی میں اتیاطاً کیا کیا چیزیں خوراک میں کرنے چاہیے اور تھنڈے موسم میں کس طرح ان کو ریاکشن صبح نکالتے ہیں جانور بلکل تھنڈا ہوا پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں ہمارے جانور کو کیا ہو گیا اور خوراک کونسی دے جس سے جانور تھان درست بھی رہے جلد بھی اس کے اچھی رہے اور صحت میں بھی خوش رہے جانور میرے بانی صاحب بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے میرے بھائیوں کے لئے بہت ہی معلوماتی ہوگا آپ کو بھی تجربہ ہو گیا ہے کیونکہ آپ پورے پاکستان میں بہت بڑا کربار ہے فارم ہے چوبیس گھنٹے آپ ان بکروں میں رہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نیت ہے کہ وہ نیکی والا کام ان کے ہاتھ کے ایسے ان کے جسے دے ایسے ہاتھ پی رہے ہیں آپ کے ہاتھ کے نیتے جتنے بالا رہے ہیں انہیں آپ کو نیکیاں مر رہی ہیں یہ پریشتے لکھ رہے ہیں یہ جانور کو آپ اچھی پوراک دے رہے ہیں وہ جوگالی کر رہا ہے جسی دیر جوگالی کرتا رہے گا آپ کو سواہ ملتا رہے گا تو میرے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی صبح جانوروں کو بہر نکالیں تو ان کو بہر نہ نکل دیں پہلے کھیڑکیاں کھولیں کھیڑکیوں سے ہوا اندر کراس ہو جائے اگر آپ دروازہ کھول دیں گے یک لخت وہ بہر آ جائیں گی تو گرم سرد ہو جائے گا نظام جیسے ایسی کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سے یک زم نہیں بہر آتا پہلے ایسی بند کرتا ہے محول کچھ نارمل ہو جائے یہ اندر ہوتی ہے ہیٹ آگا اب صبح صبح دھوندہ ہے جناب یہ موسم سخت ہوتا جا رہا ہے جانور بہر بھاگیں گے کیونکہ اندر تو ان کو گیس وغیرہ تنگ کر رہی ہوتی ہے پھر بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور وہ جناب بھاگیں گے کسی کو فالج ہو جائے گا کسی کو نزلہ ہو جائے گا کسی کو خانسی ہو جائے گی تو یہ اتیاد پہلی ہے کہ آپ پانچ منٹ تک انتظار کر لیں کھیڑکیوں کو کھولیں پہلے گیس نکل جائے پھر آرام سے دروازہ کھولیں پہر جو نکلیں رات والا پانی نہ ہو کھولیوں میں رکھا ہوا تازہ پانی پہلے بندوبست کر کے رکھیں اور رات والا گھاس چھبنم والا تو بلکل نہیں ہونا چاہیے جب بھی چھبنم والا آپ گھاس دیں گے جانور کو پٹھا لگ جائے گا جانور اسی وقت چکر کھانے لگ جائے گا موں سے جھا گئے گی مر جائے گا وہ لیسٹیریا ایک بیماری ہے بکٹیریا اس میں پیدا ہو جاتا ہے باسی گھاس تو آپ نے نہیں دینا چھبنم والا گھاس نہیں دینا اس کے بعد پانی بلکل تازہ ہونا چاہیے اس کے بعد جناب آپ نے ہرا گھاس ایٹ ٹائم نہیں دے دینا اور ان کے آگے تھوڑا سا بھوسا ڈالنا ہے ونڈا ڈالنا ہے خوشک گھاٹ پہلے دینا ہے تاکہ خوشک گھاس سے ان کے میدہ جو ہے نا وہ برداشت کر سکے جو سبز گھاس آپ بعد میں دیں گے بعد میں آپ ان کو سبز گھاس بھی بلکل سبز نہ دیں کیونکہ سردیوں میں وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس میں پانی دیا دا ہے اسی لیے اس میں جانا چھوڑا سا وہ گھوسا ملا دیں آپ کوئی بات نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ ان کو سردی سے بچانے کے لیے گھوڑ دے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک چٹنی بتاتا ہوں آپ کو میری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے وہ بنا کر رکھ دیں ایک ایک چمچہ دو دو چمچہ ایسے سمجھیں یہ ان کا کشتہ ہے جو حکیم لوگ کشتہ دیتے ہیں اس میں ملٹھی ہے اس میں نشادر ہے اس میں السی ہے اس میں کلمی شورہ ہے اچھا یہ برابر چیزیں لے لیں گے ایک ایک پہو اس کو کوٹ لیں گے گھڑ ملا لیں گے ایک کلو آدھا کلو اور اتنا اتنا ہر جانور کو کھلاتے جائیں گے سارا سردیاں ان کو کھانسی بھی نہیں ہوگی نزلہ بھی نہیں ہوگا ملٹھی ایک چیزی ایسی ہے آپ کو پتہ ہے نشادر چیزی ایسی ہے جتنی بھی ہم کھانسی کی دیوانیاں انسان لیتے ہیں اس تمام میں ملٹھی کا بھی جوس ہے نشادر کا بھی کچھ حصہ ہے اس میں السی کا بھی کچھ حصہ ہے جو وہ لکھی ہوئی ہیں انگریزی میں لکورائسی اور امونیم کولورائیڈ نشادر کو کہتے ہیں تو اس میں یہ فارمولہ جو ہے میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں جو میری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے آپ انشاءاللہ جو اس کا مطالعہ کریں گے آپ خوش ہو جائیں گے سارے دیسی نسخے انگریزی اس میں ونڈا کی تطیب اس میں جناب جانورنگ ویقسی نیشن اس میں جانورنگ کی تشخیص دیکھنا ہے آپ نے اس کو کیا ہے کیوں نہیں گھاس کھا رہی اس کی بائیں کوک چڑی ہوئی تو نہیں ہے اس کو اپارا تو نہیں ہوا ہوا سخت تو نہیں ہے جو گالی کر رہی ہے نہیں کر رہی یہاں کھو سے پانی تو نہیں بہ رہا اچھا میں عرض کر رہا تھا وہ دیسی نسخہ جو سردیوں کا آپ کو بتا رہا ہوں ملٹھی ملٹھی لے رہیں گے آپ دھوپے رکھیں گے اس کو کوٹ لیں گے یا گرائنڈ کر لیں گے آج کل تو گرائنڈ ہے اکثر شہرہ میں ملتی بھی نہیں ہے نا ملٹھی نشادر ہاں میں بنی بنی چیزیں بتاؤں گا آپ اچھا نشادر کلمشورہ دیہات والے تو یہ لے سکتے ہیں پنساری سے اور شہروں والے بھی پنساری سے یہ چیزیں تو مل جاتی ہیں اگر پنساری لاتا ہوتا ہے میڈیکل سٹور سے بنی بنائی سیلائن الیکٹری دبا ہوگا یہ ساری چیزیں گرائنڈ ہوئی نہیں رکھ صاحب یہ تو ساری بات ہے ٹھیک ہے کسی علاقے میں دوائی نہیں ملتی نہیں ملتی تو وہ آپ ادھر سے جیسے کتاب دیتے ہیں تو وہ بھی پارسل کر کے دے سکتے ہیں دوائیاں وغیرہ ہاں ہاں جانوروں کی دوائیاں میں پارسل نہیں کروں گا نہیں ٹی سی ایس جیسے کتاب کرتے ہیں نا دوائیوں کا میں نہیں کروں گا کسی اور لڑکے کا نمبر دے دینا وہ پارسل کر دے گا میرے خیال میں دیکھیں جہاں پہ نہیں ملتی نا مجبوری ہوگا وہ میں ان کو بتا دوں گا اس کا نیمل بطل بتاؤں گا کہ مقصد ہے کسی جانور کو سردی لگی ہوئی ہے میرا دیہاتی بھائی ہے اس کے پاس شہد ہے آپ اس کو شہد ملتی نہیں شہروں میں جیسے بیٹے ہونا پنڈی اسلامباہ لاہور میں کشمیر میں ادھر میڈیسن نہیں ملتی میں یہ بولنا ہوں کوئی پارسل میں منگوانا چاہتا ہے وہ آپ کسی کا نمبر دے دیں گا چلو ان کا بھی فائدہ ہو جائے میں آپ کو سامر بہت بتاؤں گا اس بارے میں کہ اگر کوئی ایسا پارسل کا مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں اس چکر میں میں نہ پڑھوں میں صرف اور صرف وہی خدمت والے چکر میں رہ جاؤں وہ بھی دیکھ صرف خدمتی ہے نا میں نے بھائیوں گا رات کے بارہ مجھنگ میں فون آتے ہیں میں ان کو جو ہے نا جو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں بارحال اگر کوئی دوائی نہ مر رہی ہوگی وہ میں بندوبست کروا دوں گا کسی میڈیکل سٹور والے سے راپتہ کر کے ٹھیک ہے نا جی میں نے ان کو ایک ٹیکہ دکھایا تھا وہ تھا اپنا طاقت کے لیے اور اس کے مقابلے میں ایک اور ٹیکہ ہے ایک سیلیویٹ ان کو بتایا تھا ایک سیلیویٹ ایک اور تھا میں بتاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ سابر بھئی ہے میٹا بلے سپورٹ یہ بہت بلہ ہی کا ہے کس کے لیے طاقت کے لیے بھوک بھی لگتی ہے جانور موٹا بھی ہوتا ہے اور اگر جانور کمزور ہے دوس کو آپ لگا سکتے ہیں اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے کیونکہ ان کو ٹانے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا صبح کے ٹائم خوراک آپ نے نہیں بتائی ہم جو ڈال لینا جانور کبھی بیمار نہیں ہوتا تھوڑے سے چنے ہوتے ہیں یا چنے کا چھلکا یا مکعی یا مکعی کا دلیا وہ ہم خوشوک ڈال لیتے ہیں یہ سابر بھئی کی خوراک ہے یہ نوٹ کر لیں میری خوراک تمام جوئے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں یہ فارمولے جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کچھ اضافہ بھی ہے آپ کا تجربہ یہ ہے جو آپ نے بتا دیا ہے کیا دے رہے ہیں چنہ چنے اور مکعی کا دلیا مکعی کا دلیا چنے کا دلیا ٹھیک ہے نا جی ہم ہلکی سی گندم بھی گندم کا دلیا بھی ملاتے ہیں تھوڑا سا زیادہ کلانے سے جانور خراب ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہم اگر اس میں جانور دودھ دے رہا ہے یا گبن ہے اس میں کھل بینولا بھی ملا دیتے ہیں جو ہے نا اس سے اچھا کھانا گا اس سے جو ہے نا وہ موٹے ہو جاتے ہیں اچھا اکثر لوگ ڈر سے سوال کرتے ہیں بکریاں جو ہے نا بچے گرا دیتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے یہ شاہد بھئی ایک بیماری ایک جرہ سیم بھی ہے اسی لئے میں نے ان کو بتایا تھا بھئیوں کو اچھا ایسا ہے اگر گبن بکری کو استحادی طور پر ٹھیکہ لگا دیا جائے تو بچے نہیں گرا دی ٹھیکے کا نام ہے پروجسٹران پروجسٹران ہارمون ہے ہم حاملہ بکری کو لگاتے ہیں تاکہ وہ حمل نہ گرائے وجہ کیا ہے وجہ ایک جرہ سیم ہے دیکھیں میں اب سینس اوپر جا رہی ہے میں پرانی باتیں بھی کر رہا ہوں لیکن نئی ان کو بھائیوں کو بتاؤں گا دیکھیں آپ اپنے شہر میں جانوروں کے ایک لیبارٹی ہے مخت چیک کر دے گئے خون آپ چند ایک بکریوں کا میں ساروں کا نہیں کہتا وہ خون چیک کروائیں کوئی خدا نہ خاصتہ وہ بروس اللہ تو نہیں ہے کیونکہ بروس اللہ ایک بروس اللہ بارٹس اس کو کہتے ہیں بارچن کہتے ہیں حمل گرانے کو وہ اگر ریور میں آ جائے کسی فلاک میں آ جائے تو پھر باری باری تمام کے حمل گرتے جاتے ہیں بروس اللہ اگر وہ ہے تو اس کا تو فوراً علاج کرنا چاہیے اس کا تو کی کا لگتا ہے وہ بتاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے نا جانور جو ہے نا وہ چھوٹ کی بیماری بھی ہے اور وہ انسان کو بھی لگ جاتی ہے بروس اللہ کا جراسیم انسان کچھ لگ جائے تو وہ اس کے بھی جب وہ جائے گا اپنے اس کے بچے بھی وہ اسے مسرہ ہو جائے گا ان کے بچوں کا تو یہ جانور میں ایک بہت خطرناک بیماری ہے آپ اس کا تدارو کریں گے میں نے ایوڈین ملنمک بتایا تھا وہ جو ہے نا وہ ان کو دیتے رہیں گے بچے نہیں گے رہیں گی نمبر دو نمبر تین یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے خوراک بتائی ہے ونڈا ان کو دیں گے یہ چنے دیں گے اور اس کے بعد دلیا دیں گے اور اس کے بعد مکائی کا دلیا دیں گے باقی تو مجھے بھائی بتاتے ہیں بہت ساری چیزوں کا انہوں نے مرقب بنایا ہوا ہاں محنت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں وہ گھی تک دینے کے لیے تیار ہیں ان کو تو میں یہ کہوں گا کہ چھنڈے پانی سے بچائیں سخت سردی سے بچائیں سکریس سے بچائیں جانور کو راکھ سب جو وقت سے پہلے جو پانچ دن میں چار دن میں بچے پہلے دے دیتے اس کی کیا وجہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مقصد یہی ہوتا ہے صاحبہ بھائی کہ کوئی نہ کوئی جانور کو سٹریس آ جاتی ہے اگر میں یہاں ٹیک نکال بندہ آپ کو بتاؤں کہ اس جگہ پہ آپ نے جانور بہت رکھے ہوئے کیونکہ اس کے لیے لڑتے ہیں کیا جانور اس کے لیے ایک جگہ ہے پریکنٹ بکری الگ رکھنے چاہیے الہذا رکھنی ہے ان کی اتیاد کرنی ہے اور یہ ہے کہ جناب بارہ مربع فٹ کھلی جگہ ان کو چھتی ہوئی جگہ اور چوی مربع فٹ کھلی جگہ ان کو درکار ہے ہر بکری کو بارہ مربع فٹ چھتی ہوئی جگہ اور اس حساب سے ہی ان کے باڑے بنانے چاہیے تاکہ جتنی بکریوں اس میں آ جائیں زیادتہ اگر اور کروٹنگ ہوگی اور کروٹنگی وہ ایک دوسرے کو مارے گی جو طاقتوارا ہے دوسری کو مارے گی وہ بچاری بچہ گرا دے گی اچھا وہ کہیں دب کے بیٹھ جائے گی اس کو خوراک کم ملے گی وہ بچہ گرا دے گی اگر آپ ملازم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو اللہ معاف کرے وہ تو روزانہ ایک دو جو ہیں بارشن ہو جائے گی وہ تو کبھی بکری کو اٹھا کے ادھر پھینکے گا کبھی ادھر اس کے لیے یہ ہے کہ نبیوں کے ذمہ یہ کام جو لگایا میرے اللہ نے یہی ہے کہ خود دیکھو خود کرو ان بے زبانوں کوئی خود نفاظت کرو اگر کوئی نوکنوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے میں اس کو مشورہ دوں گا آپ فارمنگ نہ کریں آپ خود کریں کیونکہ ستر پرسنٹ لوگ جو ہاتھ میں رہتے ہیں اور ستر پرسنٹ جن کا ذریعہ معاشی صرف جانور پالنا ہے تو آپ ایسی جگہ ایسا محول ان کو دیں اور چرائی کے لیے بھی روزانہ گھنٹہ دو گھنٹہ سے ہوت جانا ہے اگر آپ باندھ کے رکھیں گے تو جانور قید ہو جائیں گے پھر ان کا پروڈکشن نہیں ہوگی وہ بروتلی نہیں ہوگی اگر چرائی کے جگہ ہی نہ تو وہ کیا کرنا چاہی جگہ نہیں ہے تو پھر ان کو خوراق کم از کم پوری ہونی چاہیے خوراق کی کمی خوراق پوری ہو اور دیکھ بھال پوری ہو تو اس طرح سے ہم اس میں سے زیادہ سے زیادہ نفع کما سکتے ہیں ویسے کسارے کا کام نہیں ہے آپ دیکھیں سمجھ کے اس علاقے کے مطابق وہی بریڈ رکھیں جس علاقے میں یہ موضوع ہے اور موسم کا لحاظ رکھیں اور جو ایسے جانور لینڈ جو تن درست ہوں وہ آپ کو جو اینا وہ فیدہ ہی فیدہ ہے منافع منافع ہے ان کا بکیوں کا ہونا میرے خیال میں سونا ہی سونا ہے بس اگلی ویڈیو ڈرکس اپ شیڈ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کیونکہ ابھی ازانوں کا ٹائم ہو چکا ہے اور اپنا نمبر بھی بتا دیں جسے بندہ جو انا کونٹیکٹ کار سکے کبھی سارے دوستوں کو پتا ہے الحمدللہ جو نئی سنیں گے ان کے لیے ہے جو کنٹیکٹ کے لیے میرا نمبر ہے 0333 64 83 124 میں کنٹیکٹ کے لیے مچورہ کرنا ہے میں فری مچورہ دوں گا انشاءاللہ بھائیوں کو میرا مولک ہے میرا وطن ہے میری دھرتی ہے مجھے ان سے محبت ہے مجھے عزت ملی ہے میں نے پینٹی سال نوکری کی ہے بڑے عہدے تک گیا ہوں نینٹین ٹوئنٹی گریڈ تک گیا ہوں الحمدللہ بریتائر دوں تو میرا اور کوئی مشان نہیں ہے میرا یہ ترست ہے میرا یہ کام ہے میں نے کرنا ہے میں نے خدمت کرنا ہے لوگوں کو مشورہ دینا ہے اچھا اچھا تو 0333 643 124 اچھا اور وٹس اپ نمبر جو ہے جس پہ کتاب مگوانی ہے آپ نے 0331 0331 73 77 44 42 0331 73 73 77 44 42 اچھا یہ بہنسو کا محلہ آپ کب کروا رہے ہیں ریکسا بہنسو کا محلہ ہم ہر سال کرواتے ہیں انشاءاللہ بھائیوں کو بھی جو ہے نا وہ دعوات دیں گے اور آپ دیکھیں گے 20-20 لٹر تاکہ یہاں بہنسیں دیتی ہیں یہ شوق کی بات ہے اور ایک بہنس نے جب کچھلی دفعہ 22 لٹر دیا میں نے کہا کھلایا ہے اس نے کہا دو من میں نے دو من اصلی گھی کھلایا ہے ان کو بہنس کا گھی اس کو کھلایا ہے میں نے دو من دیسی گھی جس کو کہتے ہیں تو بڑی خدمت کرتے ہیں بڑی اچھی بہنسیں ہیں یہاں پہ وہ بریڈر بھی بہت اچھے ہیں اور داجل کے بیل بھی بہت اچھے ہیں اور جناب یہ نسلیں بھی یہاں پہ الحمدللہ دیرہ غازی خان میں یہ اللہ تعالی کی احسان ہے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ڈی جی خان میں بکریام بھیڑیں پالی جاتی ہیں اور ہم ان کو آویئرنس بھی دیتے رہتے ہیں وہ ہمارے سے علاج بھی کرواتے رہتے ہیں اور مارکمہ بھی جو ہے نا ان کی خندبات کہاں کہاں سے آپ کو ڈی سب کالیں کی ہیں لوگوں نے مجھے اپنا سابر بھائی یوکے سے بھی ایک شاکین نے کیا ہے وہ نے کہاں جاؤں تو بہت سردی آپ کیسے ہیں میں نے کہاں خوشگوار بیٹھ رہا ہوں کہ میں ازاد قسمیر کا رہنے والا ہوں جب میں آؤں گا تو اپنے فرم پر آپ کو ضرور لے جاؤں گا پھر ایک دادو سے میرے بھائی نے کیا سندھ سے اس نے کہا جی میں کتاب نہیں لیتا میں پہلے ویڈیو نہیں ستا پہلے میرے پاس آئیں دعوت کھائیں پھر میں آپ کی ہر بات مانوں گا میں نے کہا بھائی میں انشاءاللہ آؤں گا آپ میرے بھائی ہیں جانور پالت ہیں مجھے آپ سے محبت ہے اس کے بعد سر کراچی سے کافی بھائیوں نے کتابیں منگوئی ہیں کال کی ہے فیسر آباد والے تو بلکل دیوانے ہو گئے ہیں اور گوجران والے والے وہ تو کیا کہنے جناب وہ تو پلوانو کا شہر ہے اچھا وہ تو بہت شوقین ہیں اور آزاد کسیر سے بھی بننو سے بھی اور پشاور سے بھی اور جناب اس سے آئی ہیں ٹووٹیک سنگھ سے اور سہیوال سے اور اکاڑے سے اور لئیے سے سریکی بیلٹ والے ذرا خاموش ہیں وہ کیونکہ ان کو بل لئی ہیں سعود سے سب اردو میں آپ بھول لیں نا سریکی میں ویڈیو نہیں بنائی آپ نے میں سریکی میں ان کو جنابی پنجاب والوں کو انہیں پھوں سریکی ویڈا سے ساں ادھا ایک کاروبار لائف سٹاک دا کاروبار عزت دولت اور وقار لائف سٹاک کہونا ہے سونا ہی سونا سمجھے صحیح یہ اندھو تے دو سارے میں چھاروں شاری کی تھی ہے ٹائم نکالنے سے پیشل ایک ویڈیو بنائیں گے